بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عالی تعلیمی آفتہ انہوں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کی اس کے بعد یہ سیاسی میدان میں آئے اور سیاسی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور عوام میں خاصے مقبول لیڈر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں میری مراد سابق سینیٹر سابق ممبر صوبائی اسمبلی بیریسٹر جاوید اباسی صاحب سے ہے تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ سر القبندیو کے حوالے سے ای سی پی کا ڈی سین آیا گزشتہ رات اور آپ نے بھی ایک پیٹیشن دائر کی تھی اور آپ نے بہت زیادہ میند کی اس میں اور آپ کو اپنی توقع کے مطابق ریزلٹ ملے کیا کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں ایک تو میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ سے ملکات بھی ہوئی ہے اور میں آپ کے سننے والے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں یہ میں یہ پچھلے پانچ سات سالوں میں تیسری دفعہ ہماری جو کانسٹیشنسیز سے اس کو ڈسٹرپ کیا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں ہے جس کی حلقوں کو ان پچھلے سات سالوں میں آٹھ سالوں میں تین دفعہ ڈسٹرپ کیا گیا ہے اور اتنا زیادہ ڈسٹرپ کیا گیا ہے کہ ایک ملکے کو مشکس اٹھا کر مغرب کی طرف پھینکنا آپ اندازہ کریں کہ پہلے پیشلی دفعہ انہیں نے بوئی اور دلولا کو اور پھر سرکل بکوٹ کو اور لورا کو ایک طرف کر دیا اس دفعہ انہیں نے یہ کیا کہ سرکل لورا کو اٹھا کر راویلیاں کے ساتھ لگا دیا گیا اور سرکل باغن کو بکوٹ کے ساتھ لگا دیا گیا اسی طرح نشط نے سمجھی کہ حلقے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہیں بہت زیادہ تبدیلی آئیں ہیں مجھے بڑا پہلی دفعہ ب بڑا شدید ہے غصہ بھی تھا میں بڑا اس پہ بھی تھا کہ کیوں احسار کیا گیا ہے اس اپنے بات کی غلقوں کے ساتھ پھر ظاہر ہے الیکشن پٹیشن جو ہے وہ ہم الیکشن ٹائبیونل میں لے گئے گئے الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی دوہزار بائیس میں بھی ٹائبیونل نے مارے حق میں فیصلہ دیا اور انہیں کہا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک تھی ہم کہہ گئے کہ ان علاقوں کا زمینی آپس میں رہبتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے آسمے میں ر کونسل کے دوسری چونے کونسلوں کو جہتے ہی نہیں ہے تو آپ نے جو فرمولہ دیا ہوا ہے کونسچنسیز بنانے کا وہ سب سے زیادہ وائلیٹ ان کونسچنسیز میں کیا گیا ہے تو یہ الیکشن کے ہم لوگ بھی شامل تھے اور ایک بہت بڑی کوئی ساتھش بھی اس پہ ساتھ تھی پھر ابھی جب یہ ڈی لیمٹیشن کا معاملہ شروع ہوا تو ایکزیکلی اسی طرح پھر ہمارا پورا جو دو سرکل کا تو بلکل سرے سے نام ہی ختم کر دیا گیا ہے سرکل لورا اور باغن میں جو ایک حلقہ ہوتا تھا وہ حلقہ ہی ختم کر دیا گیا ہے ایک بکور کو بنا دیا گیا اور ایک غویلیاں کو بنا دیا گیا ہے اب یہ اتنی بڑی عبادی پاڑوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے ایک زمانے سے ان کے اپنی کونسچنسی تھی یہ اپنا حلقہ تھا اس کو صفحہ اصلی سے مٹا دیا گیا پھر ہمیں ٹرائبیونل کے پاس جانا پڑا اور کے پاس پٹیشن کی انہیں کینونس کیا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا لوگوں کی دوائیں تھی اور بہت کیا اللہ تعالیٰ نے کر حتم کر دیا گیا تھا وہ نیا طور پر وہ حلقہ بنا اب اس حلقہ بنے کی وجہ سے بکور کی اپنی ایک آگے سیٹ آگی ہے بکور کی اپنی شناخت ہے وہ بحال ہے ان کے اپنی سیٹ ہمیشن سے چلی ہے وہ سیٹ ان کے پاس رہے گی لورہ اور سرکر باغن کے اپنی سیٹ ہمیشن سے چلی آ رہی تھی ان کے پاس رہے گی اور ویلیاں کے سیٹ اپنی جگہ پہ رہے گی اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے یہ ایک بڑی سازش تھی جو ایک الکھاں پہاڑ کے علاقے سے لے جایا جا رہا تھا الحمدللہ وہ الکھا بحال ہو گئے آپ نے بڑی مہیند کیا اور آپ نے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کیا اس میں بلا شبہ آپ کی بھی مہیند شامل ہے آپ نے کنسپرینسی کی طرف اشارہ کیا تو نیشنل اسمبلی کے حلقہ بندیوں میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی تو کیا سازش صوبائی اسمبلی کے حد تک ختم ہو گئی اور نیشنل کے حد تک برقرار نہیں میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ دسلی اسمبلی کے بھی الکھاں میں سازش کی گئ تھی ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے تھا ان کو اب بھی ٹھیک ہونا چاہیے یہ تو سازشیوں نے تو ٹھیک نہیں کیا یہ تو اللہ نے بڑی مہربانی کی تو ہم نے ٹرائمینل سے فیصلہ کیا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی پیٹیش نہیں ہوئی تھی وہ الکہ بھی میری نظر میں بلکل ٹھیک نہیں تھا وہ الکہ جو پہلے الکہ تھا سرکل بکوٹ اور اپٹا بات ایک ہلکہ ہوا کرتے تھے جو ہمیشہ سے ٹریڈیشنل چلے جانے پیچھلے پچاس پچاس سنے کم چالیس سال سے میں جانتا ہوں چلے آ رہے تھے اور اس طرح باغان سرکل باغان لورا اور رویلیاں ایک ہلکہ ہمیشہ رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا یہی ہمیں سوٹ کرتے تھے یہی نیشنل اسمبلی ہے کسی میں ساری برادریوں کو مڈیٹ ہوتی تھی لیکن یہ جو الکے ابھی نیشنل اسمبلی کا بھی ہے میرے اس نزدیک وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کے ہلکے بنائے گئے ہیں اس میں این اے سکسٹین اور سیونٹین سکسٹ پس منذگی خاتمہ ہوگا پس منذگی کا خاتمہ بھی ہوگا یہ اتنا بڑا حل کا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کا اپنے ووٹرز کا کہ وہ اپنی کینڈیٹ کو اپروچ کا سکیں اتنا پہاڑی سارا علاقہ ہے آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے پہلے تو بات ہے کہ ہمینیز کے پاس اتنے بڑے وسائل ہوتے بھی نہیں ہیں اور اگر کوئی ایک ادھے دو پروجیکٹ مل بھی اس کو جائیں کسی وجہ سے تو وہ پروجیکٹ کہاں لگا سکے گا اتنے دور پاری علاقے میں یہ اتنے بڑا آپ اندازہ کریں کہ وہ وہاں مزفر آباد سے شروع ہوتا ہے اور پھر تربیلہ تک جاتا ہے اور ادھے ٹھنڈیانی تک ہے تو یہ کہاں پاسیبل ہی نہیں ہے یہ صوبے کی میں علقے بھی بہت بڑے ہو گئے میں سا پہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ابھی کونسٹیجنسی بنی ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کو نقشہ دیکھتا ہوں تو آدمی ہران رہ جائے دے کہ اتنے بڑا علاقہ ہے کہ اتنا تو نشنل اسمبلی کا ایک زمانے میں علاقہ نہیں ہوتا تھا یہ پر نشنل اسم اسمبلی کا بھی ہے وہ کسی طور پر بھی حل نہ نمائندگی کے لحاظ سے ٹھیک ہے نہ علاقائی لوگوں کی جو علاقے لوگ پہنچ سکتے ہیں ان کے ٹھیک ہیں نہ روڈ نیٹ ورک ایسا ہے کہ وہ اپنی کنی ڈیٹ تک ووٹر اپنا پہنچ کے ان کو اپنی بات کر سکے کون آدمی جو دلولہ سے اٹھے گا اور کہاں ہمیں ڈھوڑے گا کون آدمی ہے جو یہاں عویلیاں سے اٹھے گا اور دلولہ میں جا کے ڈھوڑے گا تو یہ رابطہ ہی کوئی نہیں ہے مم سر آپ جو ہے وہ ابھی سبائی اسمبلی کے الیکشن میں عوامی عدالت میں بھی پیش ہوں گے ایک نیشنل لیول کی پولیٹیکس ہوتی ہے اس میں پارٹی اس کا بیانیاں ہوتا ہے لیکن پارٹی دہی علاقوں میں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو امیدوار ہے جس کو ہم ووٹ اور سپورٹ کریں گے وہ کامیاب ہو کہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہے گا تو آپ کا یہ جو ابھی نیا حلقہ ہے جس میں آپ الیکشن کنٹرسٹ کریں گے اور کامیابی کی صورت میں آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے کن س دیکھیں جی میں جنرمل ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی سے اپنا اپنا رول تو ضرور پلے کریں گے لیکن ہمارے لیے بدقسمتی یا خوشکسمتی سمجھیں گے ہمیں اب حضورت پڑ گیا ہے کہ ہمیں اپنے علاقائی بات کرنی پڑے گی ہمارے علاقے بڑے پاسماندہ ہیں ہمارے آج بھی پوری پوری یونین کونسر میں ہماری بچیوں کے لیے ہائی سکول نہیں ہے ہماری ماں بہنیں آج بھی چار چھے سکر میٹر دو جا کر پانی کا ایک لے کے آت ہی اپنے گھروں کے لیے آج بھی ہمارے بزرگوں کے لیے صحت کی کوئی بہترین سہولت کہیں بھی مجیسے سے نہیں ہے آج بھی بیمار ہوتے ہیں تو چارپائی پر اٹھا کر یا انہیں ہیپٹا بار دے جاتا ہے یا مری لے کے آتے ہیں یا اسلامبار دے کے آتے ہیں ہیلگیشن کا نظام بری طرح تباہ ہے آپ ڈیویلمنٹ کا باقی دیکھ لیں کہ سڑکوں کی کتنی برا حال ہے وہی بے شمار ایسے علاقے ہیں جن کو ہم نے اگر جو تھا کچھے روڈ ان کو بڑی اس طرح توجہ نہیں دی جا سکی ہمارے زندگییں لوگوں کی تاب بدلیں گی کہ جب ہم اپنے علاقے میں ڈیویلمنٹ کا کام لے گی ہمیں خوشحالی تاب آئے گی کہ ہمارے علاقے میں سڑک ہو ہمارے علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی بی ایچ یو یا کوئی صحت کی سہولت ہو کوئی بچیوں کے سکول ہو کوئی کالیج ہو اب تو یونیورسٹی کی بات کرنی چاہیے کوئی ہریگیشن کا نظام بہتر ہو اور اس سے بھی بڑھ کر اس پاڑی علاقے میں بیش مار لوگوں کو نوکرییں مل ہی نہیں دی بڑے لکھے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مارے مارے پھرے ہیں ڈگ رہی ہیں ان کے پاس لیکن ان کو پاس نوکری کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب اس کراس فور کی نوکری بھی ابھی ان کے پاس نہیں ہے لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اب فکیر کا فکیر ہو کر یہی سوچ لیں کہ جی جماعتیں کیا کہتی ہے جماعتوں نے تو اپنا کام کرنا ہے اس وقت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علاقائی ترقی کے لیے اس علاقے کی بہتری کے لیے اس علاقے کی لوگ ان کی قسمت بدلنے کے لئے ہم کام کریں ہماری آج بھی بیشمر خواتین ہیں پوری زندگی میں ان کو ایک جو سپیشلس ڈاکٹر ہے ان کی ایکسیس نہیں ہے کسی گونیکالیجز کے پاس ان کو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنی بیماری کا بتا سکے ایسی بیمارییں پھیلی ہیں ہمارے وہ ایشو نہیں ہیں جو اسلام آباد کے ایشو ہیں یہ جو لہور کے ایشو ہیں جو کراچی کے ایشو ہیں وہ ان کے ایشو ہی ہو رہے ہیں یہ باندھی اور کریں بہت نہ ہونے کے برابر ہیں ہمیں تو وہ سہلتے ہیں ایک دفعہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے کہ ان کو دوسرے علاقوں کے لئے برابر کریں ورنہ جس طرح ہمارے لوگوں کی زندگی مشکل ہمارے لوگ باگ کے یہاں شہر ہمیں کیوں آئے ہوئے ہیں صرف اس لئے وہ آتے ہیں بار بار کہ بچوں کو پڑھانے کے لئے ان کے پاس جگہ نہیں ہو شہر آپ کو دیکھا ہے کہ کتنے مہنگی ہو گئے ہیں کتنی مشکلات نہیں ایک چیئر لفٹ یہ یوبیا کی مجھے اللہ نے موقع دیا تھا ہم سب سے پہلے اس پہ بھی کام کریں گے کہ وہ خراب پڑی ہے لوگوں کے بزنس جو ہیں وہ پچھلے سالوں سے تباہ ہیں ٹوریزم پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا یہ جیڈیے کا آدھارہ بنایا گیا تھا کہ یہ خوبصورت اس علاقے کو بنائے گا ٹوریزم جائے گا لوگ جائیں گے پیسے خرچ کریں گے وہاں ہوتل انڈرسٹی چلے گی وہاں لوگوں کا باقی بزنس بہتر ہوگا وہ پیسے کئی سالوں سے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ٹوریزم پہ لوگوں پہ توجہ دینے چاہیے اپنے لوگوں کی ڈیویلمنٹ کرنے چاہیے اپنے جوانوں کے لئے نوکریاں کا مدباس کرنا چاہیے اور جو ہماری سڑکیں رابطہ سڑکیں پانی کے سکیمیں اور سکول اور کال جانوں پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے ہیلتھ سیکٹر کی ایجوکیشن کی انفرسیکٹر کی آپ نے پھر ٹوریزم کی بات کی یو بیا چیئر لفٹ کی بڑی ڈیٹیل میں ہماری رینمائی فرمائی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن سر آپ الیکشن میں تو حصہ لیں گے لیکن آپ کی پارٹی کے ہی ہزارہ سے ایک سینئر لیڈر ہے کیپٹن سفدر صاحب انہوں نے کہا تھا شاید انہوں نے کرٹیسزم کے طور پر کہا ہو سفید بالوں والا لیکن آپ کے الکے کے لوگوں نے اس جملے کو آپ کے لیے قیزاز بنا دیا اور انتخابی نارا بن گیا اگر کیپٹن سفدر صاحب نے کہا تھا کہ آپ آئے تو وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو آپ کا مقابلہ اگر کیپٹن صاحب سے ہو گیا تو پھر کیا کریں گے لیکن یہ الیکشن ہے یہ ہر آدمی گرائیت حاصل ہے کہ وہ آ کر الیکشن لڑے اور لوگوں کا حق حاصل ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں میں بھی نہیں کہتا کہ لوگوں نے میرا ہی انتخاب کرنا ہے میں اپنے آپ کو پیش ضرور کروں گا میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کی ہم خدمت کریں اور بہت بڑی تعداد میں مجھے میرے سواتی ہیں میرے ووٹر سپورٹر ہیں میرے لوگ ہیں جس کی خواست بھی میرے ساتھ ہے اور دھوائیں بھی میرے ساتھ ہیں میں اپنے آپ کو پیش کروں گا لیکن ایسی پیابندی کوئی نہیں ہے مقابلہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور فیصلہ باراً اس پار کے غیرت مندہ نے کرنا ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں ان کی قیادت کون کرے رائٹ سر میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا آپ سینئر پولیٹیشن ہیں آئیلی کوالیفائیڈ ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں آپ کا جو ڈسٹرک اپٹ آباد ہے وہاں پہ سیاست کے دو بڑے نام ہیں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب اور مرتضی جاوید عباسی صاحب تو ان کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے پارٹی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں آج ہمارے فورم سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی روڈ مہپو کہ ان کے اختلافات ختم ہو سکیں کسی بارے میں کوئی آپ تفسرہ فرما دیں درست کسی جماعتوں کے اندر لوگوں کی اپنی ایک خاص پوزشن ہوتی ہے پوائنٹ آ ویو ہوتا ہے ہر لیڈر کے ساتھ ضروری ہے کہ آج چیز پر ہم اہگری ہوں جماعتوں کے اندر یہ اختلافات تو یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ خوبصورتی ہے وہ کیا جماعت ہے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہ رکھی یہ کوئی آرمی کی آرمی کی وہ تو بٹالین تو ہے نہیں ہے کہ کوئی ایک افسر فیصلہ کرے گا تو سارے کہیں گے کہتے ہیں یہ تو ہزائر ہے ہم آپس میں بات بھی کرتے ہیں اختلافات بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ سب کو لے جانے کے لیے کام بھی کرتے ہیں ابھی میں نے بڑی کوشش کر کے اپنا حلقہ ٹھیک رہا ہے بہت سارے لوگ شاید خفا ہوں وہ اس لئے تو انہوں نے خفا کر ہوں گے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ حلقے دسترب ہوئے ہیں ان کے تصدیق شاید ایسا ہو لیکن چونکہ ہمارا فائدہ اس میں تھا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اختلافات جو ہیں کوئی ایسے بڑے اختلافات نہیں ہیں سیاسی جماعتم کے اندر اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے سردار میں آتا ہم سب بہت سینئر پالیٹیشن ہیں ہم سب کے استاد ہیں انہوں نے بڑی تربیت کی ہے سب کی بہت بڑا نام انہوں نے اس پہاڑ کے علاقے کو لوگوں کو دیا ہے بہت بڑی پوزیشن اللہ نے ان کو دیئے چیف منسٹر رہے ہیں گورنر رہے ہیں منسٹرز رہے ہیں اور ایک بڑی باوقار عزت کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے میں نہیں خیال کی پاکستان کے چند بڑے ایسے سعزدان ہیں جن کی بہت بڑی عزت ہے انہوں نے اس میں کی ہے مرتضہ باسی صاحب کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے انہوں نے بڑا اپنا حلقے کے لوگوں کی کام کی ہیں ڈیپی سپیکر رہے ہیں ابھی منسٹر رہے ہیں یہ ایک پوزیشن مختلف لوگ اپنے اپنے تھائی پوزیشن انجاز کرتے ہیں کرتے رہے ہیں سینئر لوگ ہیں مجھے شکین ہے کہ یہ اختلافات کوئی بڑے ذاتی اختلافات میں ان کو نہیں بدلیں گے سیادتی اختلافات نے ہر سیاسی اختلاف کا بیٹھ کر حل نکالا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ مجھے شکین ہے کہ ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں تو آپ نے فرمایا کہ سردار صاحب جو ہے وہ بہتی سینئر پولیٹیشن ہے تو ان کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فینسلہ یہ بہتی بہترین فینسلہ ہے یا بہتی بڑی سیاسی غلطی ہے آپ کی دور کی نظر کیا دیکھتی دیکھیں ہر آدمی کو اپنی ذات ذات کے بارے میں رائے دینے کا حق ہے اگر سردار صاحب سمجھ دیں کہ ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے یہ ان کی مرضی کا فیصل ہے وہ سمجھ دیں کہ میں آزاد دیں وہ پہلے بھی سردار صاحب آزاد لکشن لڑن کے جتیں وہ وائد پولیٹیشنہ دیں جو جت کر پھر اس جماعت میں شامل ہے میرا خیال ہے کہ جتنی مسلم لیگ کے لئے سردار مطاب صاحب کی خدمت ہے اس صوبے میں شاید ہی کسی اور ایڈویجیل کے لئے ہو یہ فیصلہ بارہ سردار صاحب کہے کہ وہ جماعت کی بنیادوں پر الیکشن لڑیں یا ازاد لڑیں میں نے نہیں کہا کہ بھی مجھے سردار صاحب نے ایسا کہا ہے لیکن بارہ سردار صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ علاقے کے لوگوں کے مفادات دے کر ان کی اپنی سیاسی سیرت کو دے کر وہ کریں گے یہ فیصلہ آر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی آنے والے وقت میں فیصلہ کریں کہ میں کس سیاسی ایسا اس ملک میں اس لوگوں کی خدمت کروں گا سرہ آپ نے اس ایشو پہ بڑی پوزیٹیو گفتگو کی ہے آپ نے کہا دونوں رینما رسپیکٹیبل ہیں اور ذاتی اختلافات نہیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے لیکن گائے بگائے آپ کے جو مخالفی نے ان اختلافات کا کبھی کبار آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے یہ تاثر کے ساتھ تک درست ہے اور آپ کا بھی نام آ جاتا ہے جہاں جہاں لوگ دیکھیں نا یہ ازادی ہے یہ رائے رکھتے ہیں لوگ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ ہم پارٹی ہیں پارٹی ہیں کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہماری لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے ہم پارٹیز کے اندر اپنا ایک حیثیت اور ایک پوینٹ ایوز رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پوینٹ ایوز ہم ایگری کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پوینٹ ایوز ہم نہیں ایجیس ایگری کرتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ذاتی ہماری انات کا مستہ ہے یا ذاتی کوئی سکور ہم سٹل کرنا چاہتے ہیں یہ سیاسی جدے جد کا ایک عمل ہے اور اگر کوئی ہمیں ذمہ دار سمجھتا ہے تو اس کی مہربانی ہے لیکن ہماری مجھے کوشش ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم کول ڈاؤن کریں گے آپ کا پلیٹ فارم ماشاءاللہ مسلم لیگ نون ہے آپ ٹگٹ ہولڈر ہیں اور ٹگٹ کے لیے اپلائی کریں گے ظاہرہ آپ سینئر موسٹ ہیں آپ کو مل بھی جائے گا آپ کی پارٹی لائن ہی ہے جس میں نو داؤن کوئی پارٹی کو ہمارے ساتھ کار لے تو ہمیں نہیں بتا لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے آپ ماشاءاللہ ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اپننٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کو برپور لیول پلنگ فیلڈ ملنا چاہیے الیکشن میں آپ کی کیا رائے میں سو فیسر میں سمتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے وہ جماعت کو یہ رائیٹ اصل ہے اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا تو لیکن باقی ان لوگوں کے ساتھ بلکل وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو پورا رائیٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑے ان کو پورا رائیٹ ہے کہ وہ کمپین کریں وہ پوری رائیٹ ہے ان کا کہ وہ اپنے مجھور کے مطابق کام کرے تب ہی تو جمعریت چلے گی اگر ہم یہ زور و طاقت کی بنیاد پر کہیں گے کہ ایک جماعت لڑے اور دوسری نہ لڑے تو یہ شاید تمہارے آگے آنے والے وقتوں کے لئے اچھی نہیں ہے لہذا میں تو کس میں تو اور ساری سیاسی جماعتوں کے لئے ایک ہی رائے رکھتا ہوں میں سمجھت ہوں کہ ہر ایک کے لئے نہ صرف لیول پلینگ فیلو بلکہ نظر آنے چاہیے تاکہ لوگ اپنے طور پر اڈکشن لڑ سکیں باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے لوگوں نے کرنا ہے اس علاقے کے لوگوں کو اس پتہ ہے کہ ہم نے کس کو جتانا ہے اور اگر لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھارٹی جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا آپ ساری یہ فرمائیے کہ تھوڑا سا علاقہ بندیوں کے حوالے سے میں اور بھی رینمائے لینا چاہوں گا کہ اب الیکشن کمیشن اپنا شیڈیول جاری کر دے گا اور آج بھی جو چیئرمین کا بیان تھا کہ چھپن دن پہلے ہم شیڈیول جاری کریں ایٹ مینز کے چودہ یا پندرہ دسمبر کو وہ اب کہیں پیٹیشن ہو سکتی ہے یا کسی عدالت کا یا ٹائم ختم ہو گیا جو لا ہے الیکشن ایکٹ جو ہے دوہزار سترہ کا اس میں تو پیٹیشن کے بعد ٹائمیونل is the final ٹائمیونل کی جو ججمنٹ ہے وہ final ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں جا سکتی ہے یہ تو final ہے لیکن یس ہر وقت اب ہائی کورٹ میں 199 کے آٹیکل کے نیچے جا سکتے کہہ سکتے ہیں کوئی شہری کی یہ الکا جو منائے گیا یہ الکا ٹھیک نہیں اس میں یہ خلاف ہے وہ کسی وقت بھی وہ جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ انٹرٹین کرے گا اس کو اپیل نہیں ہے اس فیصلے کے خلاف یہ finalی اختیار کر گیا ہے یہ فیصلہ اب ایک اور نیا وینیو constitution نے دیا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ جاتے ہیں انڈر آٹیکل 199 کے نیچے اور وہ اپنی ایک پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں آئی کورٹ میں کہ جی میرے fundamental rights اس decision کی وجہ سے متاثر ہوئے لہٰذا مجھے سونا جا اور میرے حق میں فیصلہ کیا تھا میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پورا پاکستان ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے حلقے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ جدید دور ہے میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا لوگ ہر چیز سے aware ہیں اور لوگوں کو بڑی معلومات ہوتی ہے عوام میں کہیں کہیں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ مسلم لیگنون اس بار ڈیل کر کے آئی ہے یہ تاثر کی صحت لکھ درست ہے آپ مرکزی لیڈرشپ میں تھوڑا سا پبلک کے رینمائی فرما دی دیکھان فرشل میڈی پاکستان میں بہت زیادہ کانسپیرسیز ہوتی ہیں پاکستان میں اس کو کیا کانسپیرسیز عدود میں کیا کہتا ہے اس میں پراپاگنڈا پراپاگنڈا یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز آپ نے ایک کے بارے میں رکھی ہوتی ہے ایک نہ فیٹ آئی تو دوسری دوسری نوائی تو تیسری آئی سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ الزمات پہلے بھی لگتے رہیں اب بھی لگیں گی اگر کوئی آدمی ایک سمجھتا ہے کہ میرے لئے بہتری ہے تو دوسری کو یہ الزم لگاتا ہے کہ یہ بڑا فیورٹ ہے یہ لادلہ ہے اور وہ دوسرے پر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں ہوں تو آپ زیادہ ہیں یہ وقت ہی بتائے گا کہ کون لادلہ تھا کون کلوز تھا کون کسی نے مدد مانگیا میرے خیال میں کہ سیاسی لیڈروں کو بھی اس سیاسی جماعتوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے سیاسی سکور خود سیٹل کرنے چاہیے ہمیں سیاسی مدان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے چاہیے ہم سیاسی مدانوں میں ایک دوسرے کا سیاسی جماعتوں میں قابلہ کریں اور پھر جس کو بھی ہلکے کے لوگ منتخب کریں اسے مقہ ملنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کا سکو اگر ہم نے جمہوری جو جمہوریت کی روح ہے اگر اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو نہ چلایا تو آنے والی جنریشن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے گی جمہوریت تو ہمارے دی شاید اچھی نہیں ہے تو جمہوریت کا پہلا پرنسپل اشائد یہاں سے شروع کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت کو ماننا چاہیے ایک دوسرے کو منڈیٹ کو ماننا چاہیے ایک دوسرے کی پریزنس کو ماننا چاہیے ایک دوسرے کو اترام کرنے سے ہوئے اپنے اپنی پارٹیز اپنا اپنا پروگرام سیل کرتی ہیں لوگوں تک لے جاتی ہیں فیصلہ بارا لیسا باہم نے کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک دوسرے کو سپیز دینی چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے آج آپ موس سینئر پولیٹیشن بیریسٹر جاوید عباسی صاحب کی ایکسپرٹ اپینین سے مستفید ہو رہے تھے آج تک کے لیے اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ